ہمارے یہاں پہ فل تھنڈ پڑ رہی ہے اور کرپٹو مارکٹ گرم ہو رہی ہے لیکن کرپٹو مارکٹ میں ایک ایسا کوئن ہے جو تھنڈا جا رہا ہے نام نہیں لوں گا آپ کو پتا ہے اچھا بھائی اگر ابھی تک آپ نے علی اکبال کرپٹو آرمی کو جوائن نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آپ لائک کر لیں تو بھائی یہ ہے شیبا انو کا اس سفتے کی جو کینڈل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹ کوئن کی وجہ سے یہ بھی گرین ہوئی ہے لیکن اس کے گرین ہونے سے کام نہیں بنے گا بڑی بڑی ویل کی ٹرانزیکشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں مزید فورٹی فور ملین ڈالر کی ایک بڑی ویل نے بائنگ کی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس کی جو لارج ٹرانزیکشن ہے اس میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے لیکن بھائی ان لارج ٹرانزیکشن کا ہمیں کیا فائدہ جب ہمارا شیبا انو کوئن پامپ ہی نہیں کرنا اور لوگ بیٹھے ہیں ہاتھ پہ آت رہا کے اس میں دیکھیں ایک بہت سمپل سی چیز آپ کو بتاتا ہوں یہ پرائس تب تک اوپر نہیں جائے گی جب تک یہ جو والیم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوپر نہیں جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ یہ والیم تقریباً چار سے پانچ ہفتے ہو گئے ہیں لگا تار یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے والیم ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بڑا والیم لگا اور یہ دیکھیں پرائس کیسے گئی ہے اوپر اسی وجہ سے جب تک یہاں پہ ہمارا بڑا والیم نہیں نہ لگے گا تب تک ہماری جو پرائس ہے وہ پامپ نہیں کرے گی اب اس میں آپ دیکھیں اس نے جو پریویس آئے ہے اس کو تو بریک کیا ہوا ہے اور یہاں پہ بڑے اچھے لیول پہ اس ٹائم جا رہا ہے اور دس تسی کے اوپر اس کی پرائس اس ٹائم جا رہی ہے ہمارا اگلا جو لیول ہے شیبا انو کا بارہ سو پوائنٹ کا جو اس نے پہلے جس کو ٹچ کر کے واپس آیا تھا اور گیارہ سو سے اوپر اس کی جو ہے ڈیلی میں آج کے دن میں اوپر ہونی چاہیے کینڈل کلوز ہونی چاہیے یہ ہماری ویکلی چارٹ ہے اور اس ویک میں اٹلیس اس کی جو اگر بٹکوائن ہم کرتا ہے تو شیبا انو کی کم از کم بارہ سو پوائنٹ سے اوپر اس کی پرائس جو ہے کلوز ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہمارا چودہ سو پوائنٹ کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ پھر ہم ہٹ اس کو کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں شیبا کی جو برن ہے یہ کبھی دس زار کبھی ایک لاکھ پرسنٹ اوپر چلا جاتا ہے اور ابھی مائنس اٹھاسی فیصد یہ جو ہے نیچے آیا ہوا ہے تو جب تک اس میں شیبا انو کی بڑی کونٹیٹیز ہمیں برن ہوتی ہوئے نظر نہیں آئے گی تب تک مارکیٹ کا جو ہے نا سینٹیمنٹ وہ اس طرح مکس سینٹیمنٹ ہی رہے گا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ابھی تک جو ڈیویلپرز کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ نو لاکھ ترانوے ازار ڈالرز پڑے ہوئے ہیں جس کے انہوں نے شیبا انو کوئنز بائے کر کے اس کو برننگ اڈریس پہ بھیجنا ہے تو اتنے کوئنز انہوں نے برن کرنے ہیں اگر سیونٹی پرسنٹ بھی یہ برن کرتے ہیں 40 بلین شیبا انو کوئنز بنتی ہیں جو ان کو برن کرنے چاہیے اور کمیونٹی اس کا ویٹ بھی کر رہی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے ان کوئنز کو برن نہیں کیا ٹھیک ہے اور جو ویل کی ٹرانزکشن ہے ویلز تو فلور کو سویپ کرتے جا رہے ہیں فلور اٹھاتے جا رہے ہیں اور آپ کو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ویلز ہیں اصل ہولڈنگ ان کے پاس یہ ہے اور اس کے علاوہ جو میم کوئن ہے بوج کوئن آپ دیکھیں پہلے نمبر پہ ہے پھر شیبا انو دوسرے نمبر پہ ہے یہ تین تین پرسنٹ یہ اوپر گئے ہیں بونگ کوئن نے دیکھیں ایک تو پہلے اس نے بہت اچھا گین کیا اور اب دوبارہ اس کی سات پرسنٹ پرائز اوپر گئی ہے پیپے کوئن نے بھی چھ پرسنٹ مارا ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ ٹاپ کا میم کوئن جس نے سب سے زیادہ گین کیا ہے تو وہ بھائی دیکھیں ہیری پورٹر اوباما پیک مین پتہ نہیں یہ کیسا بیم کوئن ہے لیکن آپ دیکھیں بھائی چوبیس گھنٹے میں ڈبل ہوا ہے اس کے علاوہ یہ شیمز جو ہے یہ بھی اٹھائیس پرسنٹ اوپر گیا ہے پھر میم کے نام سے یہ بھی اٹھائیس پرسنٹ گیا ہے تو میمز جو ہے نا ان میں والیوم بھی اسی وجہ سے لگ رہا ہے اور ان کی پرائز بھی اسی وجہ سے پامپ کر رہی ہے کیونکہ لوگوں کو جلدی سے جلدی پیسے اپنے ڈبل کرنے ہیں بھائی میم کوئنز میں جو ہے شیبہ انو اور ڈوج کوئن وہ ڈومینیٹ تو کرتے ہیں اور لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈیو ہے پوری مارکٹ پہ ڈیو ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ شیبہ انو کی پرائز کس لیول پہ کلوز ہوتی ہے ابھی جو اس کا آر ایس آئی ہے وہ سکسٹی تھری پوائنٹ کے اوپر ہے جو کہ بڑا ایک نورمل ہے اور یہاں پہ جب آر ایس آئی اس کا سیونٹی پوائنٹ کے اوپر جائے گا تب جو ہے نا یہ فراری کی سپیڈ پکڑ لے گا پتہ نہیں ہاں فراری کی پکڑتا ہے یا فوکسی کی پکڑتا ہے تو شیبہ انو نے جو ہے نا بہت سارے لوگ کو ڈیس آٹ بھی کیا ہے بہت سارے لوگ اس کے پامپ کا ویٹ کر رہے تھے لیکن اس کے پرائز پامپ نہیں ہوئی دوہزار تہیس بالکل ایسی چلا گیا ہے جبکہ باقی کوئنز ڈبل بھی ہوئے ہیں اسے بھی زیادہ انہوں نے گین کیا ہے تو شیبہ انو کو جو ہے نا بہت جلدی اس کی جو پرائز میں ہمیں اپریزیشن دیکھنی چاہیے ادروائز انویسٹر کا جو انٹرسٹ ہے وہ لوز ہو جائے گا اور پھر لوگ مزید آپ کو پتہ جب سیل کریں گے تو پھر اس کی پرائز مزید دمپ کرے گی بجائے اس کے کہ یہ انڈر پرفارمنگ رہے اس کی پرائز کو اور اس کو پرفارم کرنا چاہیے کیونکہ پریویس آئی آلیڈی بریک ہو چکا ہے اور نئے ہائی کو اس کو یہاں سے بریک کرنا چاہیے ٹھیک ہے گائز تو میں آپ کے ساتھ کرپٹو کی ویڈیوز اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہتا ہوں تو آپ نے جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک کر لینا ہے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ سے ملتا ہوں انٹل دن گائز ٹیک کیئر پیس آؤٹ